نہیں اٹھایا آئیے رمضان کے مہینے کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العجت نے اس مہینے کو اپنی ایک فرد عبادت کے لیے چنا اور وہ کونسی عبادت ہے جسے ہم روزہ کہتے ہیں صبح سے لے کر مطلب سورج نکلنے سے لے کر سورج غروب تک ہم بھوکے رہتے ہیں پیاسے رہتے ہیں کوشش کھاتے پیتے نہیں یاد رکھیں ہنڈر پرسن جس کو کہیں گے ابسٹیننس جس کو کہیں گے دور رہتے ہیں ہر کھانے اور پینے کی چیزوں سے لیکن روزہ صرف فزیکل ب بھوکے رہنے کا نام نہیں یہ بات بھی غلط فہمی لوگ روزہ حقیقت میں ہم بھوکے اس لیے رہتے ہیں کہ روحانی اعتبار سے سپریچول ڈیولپمنٹ ہم میں ہو اس لیے ہم فزیکلی جو ہے بھوکے رہتے ہیں لیکن اگر ہم بھوکے رہیں اور اس کے بعد روزہ نے ہم میں کوئی چینجس نہیں لائے بلکہ روزہ میں اور چرچر ہٹ بڑھ گئی عام دنوں میں تو کام کرتے روزہ میں کام بھی نہیں کرتے اور یہ بہت غصے میں ہے بہت سے لے کہ روزہ آئے نا تو اب کچ اس کا مطلب روزہ ہمیں وہ چینج نہیں لہا پایا جو اس کے لیے دیا گیا تھا تو پہلی اس کی فضیلتی ہے اس مہینے کی کہ اللہ نے فرض عبادت کے لیے اس مہینے کا انتقاب کیا سیلیکشن کیا میں سمجھتا ہوں اتنی فضیلت بھی ہمارے لئے بہت جو ہے چیزوں کو سمجھا دے رہے روزہ فرض ہے اسلام میں پانچ چیزیں ایسی ہے جو فرض ہے بنیان اسلام علیہ خمس انسائی بخاری کی روایت ہے اسلام کی بنیان دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پانچ چیزوں پ پر ہے پہلا گواہی دو کہ اللہ کے سوا کو معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں دوسرا نماز قائم کرو تیسرا روزہ رکھو چوتہ زکاة دور پانچوہ حج کرو اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو تو گویا روزہ تیسرے نمبر پر آ جاتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ رکھے تو روزہ فرض ہے اس فرض عبادت کے لیے اللہ نے سیلیکشن کیا ایک مند کا اور مند رمضان ہے میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی فضیلت اس مہینے کی کہ الل دوسری چیز وہ یہ ہے رمضان کی دوسری فضیلت وہ یہ ہے تاکہ انسان عبادت کرے تو اللہ رب العزت اس مہینے میرے اور آپ کے لیے اس کو بند کر دیتا ہے جو عبادت سے روکتا ہے بہکاتا ہے اور انسانوں کو برائی کی طرف لے جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور یہ متفقہ علیہ صحیح بخاری صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث آپ نے فرمایا رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں مطلب جنت کے تمام دروازے کھول د جاتے ہیں جہنم کے سارے دروازے بند کر دی جاتے ہیں اور تمام سرکت جن اور شیعاتین خید کر دی جاتے ہیں تو یہ اس مہینے کی تین فضیلتیں ایک ہی روایت میں پہلا جنت کے دروازے کھولے ہیں مطلب مغفرت عام ہے جس کو لینا ہے لے لے جیسا کوئی کہے کہ کوئی مالدار شخص ہے اور اس نے اپنی دولت کے در مطلب اپنے تجوری کے دروازے کھول دیا جتنا جس کو لینا ہے لوٹ لے لے جو کرنا ہے کر لے اب ایسا ضررین موقع مجور آپ کو مل جائے کہ کوئی اپنے د اگر آپ کا ہوا تو میں نہیں سمجھتا ہوں آپ خود چھوڑیں گے کسی کو بلائیں گے گاڑھی لے کر آئیں گے اور جو کچھ ہو سکتا ہے کرنے کی کوشش کریں گے نا جتنا ہو سکتا ہے جیب میں جتنا ہو سکتا ہاتھ میں موں میں جہاں جہاں ہو سکتا بھر کے لے جائیں گے کیونکہ موقع ہی ہے تو ویسے ہی جنت کھلی ہے اب بہت سے بار لوگ سوچتے جنت کی دروازے کھولے تو ہم کو کیا سمجھ میں آرہا تو ہمیں ایک ایک ایگزیمپل دیتا ہوں تین سال سے اور ایسی خبر آئے تھوڑے دن بعد کہ جائکواری ڈیم کے پورے دروازے کھول دیئے گئے ہیں تو یہاں بہتے بہتے خوشی ہوتی مطلب اگلے سال پانی کی کبھی نہیں ہوں گی دروازے کھولے وہاں پیٹھن میں پچاس کلومیٹر دور خوشی ہوتی اور ہم باد والوں کا تو ایک دروازہ وہاں کھولا صرف ایک نعمت کا پانی کا تو خوشی محسس ہوتی نا آرے ہاں اب اگلے سال پانی کا مستہ نہیں ہوں گا انشاءاللہ تو اندازہ لگائی یہی معنی ہے کہ فزیک کلی تو دیکھ نہیں سکتے ہم جنت کو لیکن کھولی ہے پا لو حاصل کر لو لے لو تمہارے لی چھوڑ دی گئی ہے دروازے کھولے مطلب یہ مہینہ ہے جس میں تم اس کو حاصل کر سکتے ہو یہ سگنیفیکنس ایک معنی ہے اس کا گیٹ کھل گئے مطلب پانی ایکسس ہو گیا ڈیم میں بہایا جا رہا ہے مطلب ڈیم پھول ہو چکا ہے اگلے سال کے لیے پانی ہے تو یہاں جنت کی دروازے کھولے ہیں جہنم کے دروازے بند ہیں مطلب اللہ کی مغفرت عام ہیں جہنم کے عذاب سے ب بہت آسان ہے اس مہینے میں اس مہینے کو اپنے مغفرت کا مہینہ میں اور آپ بنا سکتے ہیں اور ایک اور اہم چیز تیسری چیز سرکر جن اور شہاتین خید ہے جو بھیکانے والا بند ہے جو بسپرز دیتا ہے جو بھیکاتا ہے آکے پھوصلاتا ہے کہ یہ فوری درس ہو جاؤ فجر کا ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آزانیں آدھا گھنٹا پہلے ہو جاتی ہے مرد جماعت سے پڑھتے ہیں تو آدھا گھنٹا پہلے جاتی ہے ابھی تو ٹائم باقی ہے ابھی تو سورج نکلنا ہے آ آپ محسوس کر سکتے ہیں ہے نا ایسی طرح جو ہے ٹی وی دیکھتے بیٹھے ہیں کبھی تو ارے ایک سین اتنا چلے جائے تو فلاں چیز مل جائیں گی اٹھتے ہیں اٹھتے ہیں اٹھتے ہیں اٹھتے ہیں اور اس نماز کا وقت چلا جاتا ہے تو بھیکانے والا بھی نہیں ہے مطلب دیکھئے اگر کوئی بھیکانے والا شیطان کھولا ہوتا تو پھر عامال میں کہیں نہیں کہ کوتا ہی آ جاتی تھی اب شیطان بھی بند ہے تو اللہ نے ایک پروویجن بھی دیا کہ دیکھو تم عامال کر سکتے ہو ب بھیکانے والا بند ہے اب اگر کوئی یہ کہی کہ نمزان میں بھی تو لوگ گناہ کرتے ہیں یہ 11 منز کی شیطان کی ٹریننگ کا نتیجہ ہے ابھی تو بندے ہو لیکن سکا کر چھوڑ کر چلا گیا تو اس کے اثرات تو باقی ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں ابھی موجود نہیں بند ہیں تو یہ اس کے تین فضائل دیکھ یہ ایک ہی روایت میں آ رہا ہے اسی طرح اس مہینے کی فضلت میں یہ آتا ہے اس ماہ کیا گیا عمرہ حج کی برابر ثواب دیتا ہے تو کتنی بڑی بات ہے اللہ نے جس کو موقع دیا مال و دولہ د ضرور عمرہ کرے اس مہینے میں اسی طرح اس مہینے کی ایک فضلت یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ جو مسند احمد کی روایت ہے قیامت کے دن روزہ روزہ دار کے سفارش کرنے والا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمارکہ حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ قیامت کے دن قرآن آئیں گا اور کہیں گے اللہ یہ راتوں میں میرے لیے جاگتا رہا مطلب خیام کیا راتوں کی نماز پڑھی اور مجھ کو تلاوت کی اور روزہ آ کر کہیں گے اللہ یہ میرے وجہ سے دن بر بھوکا اور پی کیسا رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دونوں زد کریں گے دونوں آرد جائیں گے ایک روایت میں دونوں لڑیں گے کی نہیں ان کو تو آپ کو چھونا ہے پڑیں گا اور وہ کہیں گے ان کی مغفرت کر میرے پڑھنے والے کی اور مجھے رکھنے والے کی اور اللہ تعالی ہم فرماتے ہیں دونوں کی بات رد نہیں کریں گا اور خبول کریں گا گویہ روزہ اور قرآن سفارشی ہے سفارشی ہمارے جو روزہ خیامت اللہ کے پاس لڑیں گے ہمارے لئے آ کر تو کتنی بڑ بات ہے نا اس روزے کو ہم مکمل کریں گے جیسا اس کا حق ہے تلاوت قرآن کریں گے راتوں میں جاگیں گے اس کو پڑھیں گے یہ دونوں چیزیں آکے اللہ کے سامنے آر بن جائیں گی اور ہمارے مغفرت کا ذریعہ بن جائیں گے بہت سارے لوگ سفارشی دونتے ہیں کسی کام کے لئے اللہ رب العزت خیامت کے دن جو حقیقی سفارشی بتا رہا ہے ہمیں چاہیے کہ ان سفارشیوں کو واقعے میں اپنے حق میں کر لیں اتنا قرآن پڑھے کی گواہی دے اور اتنے روزے اور ایسا مکمل روزہ رہ کے جیسا حق ہے تاکہ یہ گواہی دے ہمارے لیں ٹھیک ہے تو یہ دونوں سفارشی ہمارے آگے آئیے روزے کے عجر کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں یہ صحیح مسلم کے روایت ہے کہ روزے کے لئے حدیث خدسی ہے حدیث خدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے روایت کرتے ہیں پہلا راوی اللہ تعالیٰ ہوتا ہے کہ تمہارا رب تم سے فرماتا ہے اللہ نے مجھ سے کہا جب بھی ایسی حدیث آئے سمجھ لیے حدیث خدسی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے فَإِنَّهُ لِي روزہ میرے لی ہے وَآَنَ أَجْزِبِي اور اس کا عجر میں ہی دوں گا تو روزہ کس کے لیے اللہ کے لیے ہم رکھتے ہیں اس کا عجر کون دیں گا اللہ تعالیٰ دیں گا اب آئیے اس بات کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں فَرَإِقْزَمْپل مثال کے طور پر سمجھ لیجئے میں اس شہر کا ایک مالدار انسان ہوں اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر میرے ایک کام کے لیے آپ وسیلہ بن جائے میرا کام کر دیں تو میں کچھ دوں گا تو آپ آٹومیٹیکلی میرے سٹیٹس کے اعتبار سے ایکسپیکٹیشن آپ کی ہوتی ہے اور ان کا سٹیٹس یہ ہے تو کم از کم اتنا تو ایک آت کچھ ہینڈسٹ وغیرہ تو ملی جانا چاہیے ایک آت فلاں سٹیٹس اور ہائے تو ایک آت ٹوویلر کے تو ایکسپیکٹیشن ہو سکتی اگر یہ کام ان کا ہو جائے تو ہوتا ہے نا اب آرامبہ شہر کا سب سے مالدار انسان کہے کہ یہ کام کر دیں تو کچھ دوں گا ایکسپیکٹیشن چینج ہو جاتی ہے آپ کی مہراشتہ کا سب سے مالدار انسان کہے کہ آپ کو کچھ دوں گا ایک کام کیا ایکسپیکٹیشن بڑھ جاتی ہے انڈیا کا سب سے مالدار انسان کہے کچھ دوں گا دنیا کا سب سے مالدار انسان کہے کچھ دوں گا تو ایکسپیکٹیشن کتنی ہائے ہوتی ہے اللہ کہہ رہا ہے روزہ رکھو کچھ دوں گا ایکسپیکٹیشن کم از کم یہ تو ہو سکتی کہ سب سے چھوٹی جنت تو ہونا ہم کو کوئی پلوٹنگ کرنے والا اگر پلوٹنگ نکالتا ہے اپنی زمین میں تو اس کو ساتھ دینے والا سوچتا ہے سب سے چھوٹا پلوٹ تو بھی کم اس کا مجھے ملنا چاہیے ہوتا ہے نا اس کے پاس جو چیزیں وہ پلوٹس ہیں وہ بھی دیں سکتا آسان نہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ روزہ میرے لیے ہے تو بندوں اجر میں دینے والا کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اللہ سے ہم لوگ کم اس کا اپنی مغفرت اس کا معنی ہے کہ جنت کم اس کم کچھ نہیں تو سب سے چھوٹی جنت اور سب سے چھوٹی جنت کی تعلو سہدیس میں آتا ہے وہ دنیا کے ہمارا جو گلوب ہے دنیا سے دس گناہ بڑی ہوں گی سب سے سمالسٹ سب سے چھوٹی جنت جو سب سے آخری انسان کو ملیں گی وہ کتنی ہوں گی دنیا سے دس گناہ بڑی ٹین ٹائمز اس سے بڑی سب سے سمالسٹ سے یاد رکھی بڑے بڑے کتنے ہوئیں گے اس کا انداز نہیں لگا سکتے ٹھیک تو بہرحال کم اس کم یہ تو امید ایک گناہ کاربندہ کر سکتا ہے اللہ مغفرت تو مل دائیں گے چونکہ آپ نے کافائن نہ ہو لی روزہ آپ کے لئے تھا تو میں نے رکھی آیا آپ اس کا عجر مجھے دیجئے تو کیا ایکسپیکٹش نہیں ہے یہ ہماری مغفرت کر دے جنت دے جنت میں عالی سے عالی مقام دے کچھ نہ تو گناہ کاربندہ یہ تو تاثر چھوپ سے چھوٹی جنت تو ملیں گے تو گویا اللہ کہہ رہا یہ میرے لئے ہے میں اس کا عجر دینے والا ہوں لیکن حدیث میں کنڈیشن آتی ہے کیا کنڈیشن ہے سنی میں اس کا جزا دوں گا روزہ آنکھ سے ڈھال ہے لہٰذا جس روز تم روزے سے ہو فہش گوئی مت کرنا کنڈیشنل ہے توڑا سے کس کو مغفرت ملیں گی کنڈیشن فرسٹ فہش گوئی نہ کرے گنڈی بات نہ کرے آگے فرمایا بےہودہ کھلامی نہ کرے آگے فرمایا اگر کوئی گالی گلوش کرے لڑنے آئے تو کہہ دے میں روزے سے ہوں میں یہ کام نہیں کر سا لیکن اس کا ہرگی سمانہ نہیں ہے کہ افطار کے بعد ملو تو وہ ہو جائیں گا کہ نہیں فیض بہن نے بولے آپ بات تو سمجھ میں آگئی افطار کے بعد ملو آپ میں رکھو پھر باقی پورے جمع کر کے لکھ کے رکھتی ہوں اور پھر بتاؤں گی کہ آپ اس کا بدلہ نہیں ہونا چاہیے تو افطار میں جب آپ انسان روزے کی حالت میں کہہ رابی نہیں اس کا مطلب میں نہیں لڑنا چاہتا ہوں یہ ٹریننگ ہے میری اور میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں تو وہ کہدے اشارے سے کہ میں روزے کی حالت میں مفیر فرمایا اور کہا روزے دار جو ہے اور آپ سے نے فرمایا اس ذات کی خسم جس کی ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے روزے دار کی مو کی ریح ہوا اللہ تعالیٰ کو مشک کی خشبوں سے زیادہ پسند ہے روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جس سے وہ خوشی حاصل کریں گا ایک روزہ رکھنے کے بعد افطار کی خوشی دوسرا جب رب سے ملیں گا تو اس کی عجر کی خوشی تو روزے کا عجر تو اللہ دیں گا لیکن کنڈیشنل ہے کوئی بھی غلط کام اس پہ ہم سے نہ ہو پائے اور دھرٹی ریس تک جب کوئی غلط کام دن میں نہیں ہو رہا ہے انسان احتیاط کر رہا رات میں تلاوت قرآن تراوی تحجد سہر اور تمام چیزیں تو ون من کے ٹریننگ انشاءاللہ زندگی بدانے کے لیے کافی آئیے اسی طرح روزے کی فضیلت یہ ہے کہ متفقہ علیہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے اور روزے دار کے لیے جنت کا سپیشل ایک دور ہے جس کے ذریعے وہ گزرنے والے ہیں جنت کی آٹھ دروازے اور جہنم کے سات دروازے ہیں چونکہ اللہ کی رحمت اس کے عذاب سے زیادہ ہے اس کے غضب سے اس لیے جنت کے دروازے آٹھ ہے اور جہنم کے ساتھ ہے اور جنت کا ایک ایک دروازہ ساڑھے بارہ سو کلومیٹر سے زیادہ کا ہے حدیث میں الفاظ ہے مدینہ سے لے کر بسرہ شہر جتنا ہے اتنا ڈسٹنس ایک ایک جنت کا دروازہ ہے تو ایک دروازہ اس میں ریان نام ہے اس کا وہ دروازہ خاص ہے کس کے لیے روزے داروں کے آپ نے فرمایا ہے روزے خیامت روزے داروں کے لیے خاص درواز کا نام ریان ہے اور روزے دار اس سے گزرنے والے ہیں اب آپ کہیں گے جنت میں تو کوئی بھی دروازہ چلے جائے کیا ہے جانا ہے اس حاصل کرنا ultimate success ہے لیکن اس کی بچھئی بڑی حکمت ہے آئیے میں ایک مثال دیتا ہوں پھر بات سمجھنے میرے گھر کے اندر چار دروازے ہیں مین گیٹ ہوتا ہے پھر اندر دروازے ہوتے ہیں ایک دروازہ ہوتا ہے جو regular door ہوتا ہے ایک دروازہ ہوتا ہے جو کبھی کچھ خاص مہمہ ہے تو کھلتا ہے وہ کھلتے ہیں آسپڑوس والے سمجھ کچھ تو بھی بچی کے رشتہ آیا ہے وہ دروازہ کبھی نہیں کھلتا ہے ایک دروازہ servant door ہوتا ہے پیچھے سے اس میں سے گھر کا مالک نہیں داخل ہوتا کبھی وہ کام والا لوگ بولتا ہے ادھر سے نہیں آنا ادھر سے آو ہر دروازہ کسی نہ کسی status کو چھلکاتا ہے کون ہے گزرنے والا regular door کوئی بات نہیں ارے وہ دروازہ ارے کوئی مہمان خاص آیا وہ دروازہ کھلتے نہیں تو عید کی دن کھلتا رشتہ آیا تو کھلتا فلاں ہوتا کھلتا ایمیلیا ہے تو کھلتا وہ دروازہ عام طور سے نہیں کھلتا تو ہر دروازہ ایک status شو کر رہا ہے آپ تو ریان ایک دروازہ ہے اس سے روزداروں کا status پتا چلتا ہے بتانے کا مقصہ دیتا ہے کیا اللہ کے پاس اتنا ہائی status ہے روزداروں کا کہ ایک دروازہی مختص خاص special کر دیا dedicated door ہے ان کے لئے وہاں سے جانے والوں کو فرشتے سمجھ جائیں گے کہ کسرس سے روزے رکھنے والا تھا یا روزے رکھنے والی تھی تو کون ہے ایسا جو مخصوص اور خاص دروازوں سے گزرنا نہ چاہیں گا یا آپ کو اگر کوئی مہمان بلائے اور مہمان خاص بول کر سرونٹ دور سے اندر بلائے تو فیل ہوں گا نا آپ کو کبھی نہ کبھی کہ دیکھو بلائے اور پیشے سے بھوک ان کو تو سامنے سے ہوتا ہے نا تندہ سے لگے ایک دروازہ dedicated ہے اسے اس کی روزے کی اس مہینے کی فضیلت پتا چلتا ہے اسی طرح رمضان کا سارا مہینہ تو گویا یہ پورا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اور آپ اپنی مغفرت کروا سکتے ہیں کیوں آگے میں انشاءاللہ آخری میں ایک بات رکھوں گا کیسے کروا سکتے ہیں تو اس مہینے مغفرت کروا سکتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ روز آزاد کرتا ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر روز افتار کے وقت اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے اس کا علماء اس کی شرحہ لکھتے ہیں چونکہ ابھی تو کوئی جہنم جنت میں گئے نہیں ہے پھر روز اللہ دیرا اس کا معنی ہے وہ لوگ جو اتنے برے عامال کرتے تھے جن عامال کو اگر وہ توبہ نہ کرتے تو جہنم میں چلے جاتے ہیں وہ لوگ ہر روز روزہ رکھتے ہیں اور اتنی اچھی توبہ کرتے ہیں کہ شام تک ان کا رب افتار کے وقت ان کو معاف کر دیتا ہے یہ معنی ہے اس کا ابھی تو کوئی گئے نہیں ہے لیکن یہ معنی ہے گناہگار اور ہم میں سے ہر حشص گناہگارے کوئی بھی انسان کتنا بھی نیک ہو اس لیے کل بنی آدم خطا آدم کی تمام کی تمام آلاد خطاکار ہیں وَخَيْرُ الْخَتَّعِينَ اَتَّوَّابُونَ سب سے بہتن وہ ہے جو توبہ کرتے ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ہر انسان خطاکار ہے تو بہر ریال تو ہر روز ہم اتنے اچھے عامال کر سکتے ہیں اس مہینے میں خیام اور سیام کرنے والا اس کا کیا ہوں گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ابن خزیمہ کی حدیث ہے ایک بار ایک شخص آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس اور کہا اللہ کے رسول اگر میں نماز خائم کرو گوہی دوں کہ اللہ کی سوائے کو معبود نہیں ہے برخ نماز خائم کرو روزہ رکھوں زکاة دوں تو میرا حساب کس کے ساتھ ہوں گا آخرت اس عبادت میں اس نے ایک تو توحید اللہ کو ایک ماننے کا اخرار دوسرا صلح نماز روزہ اور زکاة کا سوال کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اگر تو توحید پر چلتا ہے نماز خائم کرتا ہے روزہ اور زکاة دیتا ہے تو روزہ خائمت تیرہ حساب اور کتاب جو ہوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حساب اور کتاب صدقین اور شہدہ میں ہوں گا اور صدقین اور شہدہ نیکسٹ ٹو درجے ہیں انبیاؤں کے بعد والے چاہ درجی انبیاؤں کے بعد تین درجے ہے ٹوٹل فرسٹ سٹیٹس انسانوں میں سب سے ہائیس لیول ہے وہ ہے انبیاء اس کے بعد سیکنڈ سٹیٹس ہے صدقین تھرڈ سٹیٹس ہے شہدہ اور فورت ہے صالحین تو سیکنڈ اور تھرڈ کیٹیگری مطلب میرٹ میں تو نہیں ہوں گا لیکن دسٹنگشن ہے اور فرسٹ کلاس میں چلا جائیں گا کیونکہ انبیاؤں کے لئے سپیشل ہے نا تو ہم سیکنڈ یا تھرڈ کیٹیگری میں ہو سکتے ہیں نتیجے کے اعتبار سے اب کسی انسان کو یہ کہہ دیا جائے کہ اتنا سلبس ہے اتنا پڑھنا ہے اتنے کوشنس ہیں کوشنس بھی ڈسپلی کر دیا جائے آنسرز بھی بتا دی جائے اور کہے کہ اگر اتنا لالو تو پرسنٹیج یہ ملے گا اگر اتنا بھی کوئی نہ کر پائے تو اس زیادہ گناہکار احمق بے وقوف کمتر کمزور بدنصیب بغیر اخل والا انسان نہیں ہو سکتا اب آئیے